اسلام علیکم ناظرین اور میں آئندہ حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا چنانچہ میں نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میں آج رات پتلی کھچری کھانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا پیٹھ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا آندھے کو کیا چاہیے تھا سجادہ نے فوراں کہا میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے کھچری بنا کر دوں گی میں یہی چاہتا تھا سجادہ کو تائید کی آپ نے خوفیہ رہائشگاہ کا کہاں انتظام کیا ہے خاند کے ساتھ آ گئی ہو جو انڈین نیوی میں کمانڈر اور گویا ہے ملٹر انٹیلیجنس کے ذریعے یہ خبر رشتے دانوں سے ملنے آئے ہوئے تھے میرا بھی کارو ہندو بنگالیوں کو بیج کر وہاں افرہ تفری اور پاکستان کے پیالی پی کر چلے گئے مگر میں پونے بارہ بجے تک وہاں بڑکی مشرقی پاکستان کے مسلمان بنگالی اپنے دین سے بے پناہ کی اور بہت جذباتی ہو رہی تھی اس کے وہی تقاضے بھی ہو سکتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معمول اسے سبز باگ دکھائیں اور دلی کی سردی میں باہر نکل آیا اب بنگالیوں کو بارت کے زہری لے جہاں میں بہ آسانی کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے پہنچ سکتا تھا پشالی نے میری دستک پہنچانتے ہی کھول دیا دروازہ ہم ذرا ذرا ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے آج دن بڑھ ہونے والے واقعات کی دہرہ دی میری کہانی سن کر اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائل ہڑا گئے میں نہیں سمجھتی کہ تم اب زیادہ دیر تک اپنے آفیس اور عہدے پر محفوظ رہ سکو گے بہتر یہی ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے میرے ساتھ کہیں نکل چلو میں نے فوری طور پر اس سے اتفاق نہیں کیا میں سہودے پر رہ کر اپنے مذہب اور ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں اور جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ اب میرا وہرہ ہے نا اور میری موت کے مترادف ہوگا تب تک میں اس دفتر سے رہ کر فرار اختیار نہیں کروں گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن مایکرو فلم سے جاتا کہ کوٹ میں رکھنے کی بجائے یہاں لے آتے میں تو یہ فلم تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اپنے آدمی کے حوالے کر دو تاکہ وہ جلدی سے جلدی وطن پنجھا دے اور اس کی روشنی میں دشمن کے ناپائک ازائم کو ناکام بنانے کی کوشش شروع کر دے اگر تمہیں آج باز کو وائرلیس پر کوئی پیغام نہیں دینا تھا تو فلم اپنے ساتھ ہی لے آتے ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں سجاتا کی کتنے ہی کوٹ ہیں اور وہ خاص لیڈی کوٹ صرف بارش کے دنوں میں ہی پہنا کرتی ہے ویسے میں آج کل اس کے گھر جا کر مایکرو فلم اپنے قبضے میں کر لوں گا پوشانی نے بتایا ملٹری اسپتال سے چانکیا پلین کی مایکرو فلم گائب ہو جانے کے بعد سیکیورٹی کافی سخت کر دی گئی ہے اور شاہ جی کے نزدیک اب میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے شاہ جی نے تمہارے رہنے کا کون سا متبادل انتظام کیا ہے اب اس بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا وہ آ رہے ہوں گے شاید تمہارے سامنے ہی بتائیں گے ہم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں باہر خاموشی میں کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی یعنی بارتی کیپٹن جس کا نام میں یہاں نہیں لے سکتا اور پھر وہ بارتی کیپٹن آ گیا پھر اس نے مجھ سے مایکرو فلم کے بارے میں سوال کیا تو میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا وہ سوچ میں پڑ گیا اینڈ پر جلتی ہوئی مومبتی کی روشنی اس کا چہرہ فکر مند ہو گیا تھا تھوڑی پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا تمہیں یہ امانت جتنی جلدی ہو سکے وطنے پاک پنچا دینی چاہیے انچا دوں گا اس رات اگر خلیل اکلمندی سے کام لے کر ملٹری اسپتال کے باہر سے ویگن لے کر باغ نہ جاتا تو ہم سب بہت بڑی مسئیبت میں پھنس سکتے تھے دراصل خلیل کے دینی جذبے اور اسلام سے جو اس کی محبت ہے اس پر کسی کو شک نہیں کر سکتا اگر وہ پکڑا جاتا تو انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے تشدد کی پہلی لہر کے سامنے شاید ہتھیار ڈال دیتا میں نے پوچھا پوشالی کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں حلات سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں کیپٹن نے جواب دیا یہ جگہ بھی اب پوشیلہ بہن کے لئے محفوظ نہیں رہی میں ایک دوسری جگہ کا انتظام کر لیا ہے لیکن میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اگلا پروگرام کیا ہے میں نے جواب دیا ہم نے ایک مشن مکمل کر لیا ہے دوسرے مشن کے بارے میں ابھی مجھے خود نہیں معلوم ویسے میرا مشن اس دشمن ملک میں رہ کر اپنے وطن پاک کے مفادات کی حفاظت کرنا اور دشمن کے ناپاک عظائم کو خاک میں ملانا ہے بلکہ انہیں ناکام بنانے کی کوشش کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوشالی کو میرے قریب رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی نئے مشن کے لئے مجھے اس کی ضرورت پر سکتی ہے پوشالی نے میرے خیال کی تائید کی آپ نے خوفیہ رہائش کا کہاں انتظام کیا ہے کیپٹن نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیڑے اور کہا ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے یہ خبر بھی ملی ہے کہ بارت مشرقی پاکستان میں تقریب کار ہندو بنگالیوں کو بیج کر وہاں افرہ تفریح اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے مشرقی پاکستان کے مسلمان بنگالی اپنے دین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن زہریلے پروپاگینڈا کا اثر ان پر بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ مشرقی پاکستان جا کر وہاں کے محبل وطن اور سچے مسلمان بنگالیوں کو بارت کے زہریلے پروپاگینڈا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکیں ان کے سامنے بارت کے جڑھانہ امن دشمنی ازائم کو بے نکاب کریں پوشالی کہنے لگی بائی پاکستان اسلام اور اپنے مسلمان بائیوں کی بلائی کے لیے میں اپنے خون کا آخری کترہ تک بہا سکتی ہوں لیکن یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک منصوبے پر بقائدگی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور میں پوشالی کے ساتھ مشرقی پاکستان نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہاں میرا مشن بہت اہم تھا میں نے جواب دیا میں اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا مگر میرا خیال ہے کہ مارے محبل وطن آدمی وہاں ضرور تعمیری کام میں مصروف ہوں گے کیپٹن جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا پھر چہرہ اٹھا کر بولا مشرقی بہن اگر تمہارا دلی میں رہنا ہی ضروری ہے تو پھر تمہیں میرے ساتھ اس جگہ چلنا ہوگا جہاں میں تمہاری رہائش کا انتظام کیا ہے وہاں تو محفوظ ہوگی مشرقی کو خواجہ نظام الدین اولیہ کے مزار کے قبرستان کی کوٹری میں درویش عورت کے روپ میں رہنا تھا وہ کہنے لگا اس قبرستان کے باہر ایک وارٹر میں میرا ایک دوست رہتا ہے اس کا نام یوسف شاہ ہے عمر چالیس برس کے قریب ہے اس نے شاہ جی نہیں ہے اور شاہ ولی بھی نہیں ہے اور شادی بھی نہیں کی اور میری طرح وہ پاکستان سے بے حد محبت کرتا ہے جب میں نے اسے پوشالی کے بارے میں بتایا تو وہ فوراں اسے قبرستان والی کوٹھی میں رہنے اور رکھنے کا ہر طرح سے حفاظت کرنے پر تیار ہو گیا وہ میرا پرانا اور گہرا دوست ہیں اور انتہائی اطماد والا آدمی ہیں تم لوگ اس پر آنکھیں بند کر کے بروسہ کر سکتے ہو خلیل کی طرح یوسف شاہ بھی اپنی جان دے کر مگر تمہارا راز کسی کو نہیں بتائے گا میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے پوشالی کا درگا شریف کی کوٹری میں ایک خاموش پسند درویش عورت کے بیس میں رہنا ہوگا وہاں اپنا حلیہ بھی تھوڑا سا بدل دینا ہوگا مجھے یقین ہے کہ ایسے بیس میں اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا ہم دونوں کو ظاہر ہے اس انتظام پر کیا اطراز ہو سکتا تھا ہم نے فوری حامی بڑھ لی باتیں کرتے کرتے رات کے دو بج گئے کیپٹن نے اٹھتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو کر کہا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا تم پوشالی کو لے کر خواجہ صاحب کے درگا شریف پر جاؤ گے یوسف شاہ کو میں نے تم دونوں کا حلیہ بتا دیا ہے کمبل پوش انچا لمبا آدمی سر پر سبز ٹپکہ باندے تمہاری طرف بڑھے گا پوشالی سیاہ بڑھکے میں ہوگی جو میں اپنے ساتھ لائیا ہوں یہ کمبل پوش آدمی یوسف شاہ کا ہوگا وہ تمہارے پاس آ کر پوچھے گا بھائی رحمت تمہارے ساتھ نہیں آیا تم اس کے جواب میں کہو گے رحمت بیمار ہے یہ تمہارے درمیان کود الفاظ کا تبادلہ ہوگا اس کے بعد یوسف شاہ سب انتظام کر دے گا میری اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم یوسف شاہ سے مل کر مجھے خوفیہ پیغام بجوا سکتے ہو تمہارے بارے میں یوسف شاہ کو صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ تم بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں کام کر رہے ہو تم کہاں ملازم ہو میں نے انہیں نہیں بتایا اب تم لوگ تیار ہو جاؤ خلیل رکشہ لیے بند روڑ کے موٹر پر تمہارے انتظار کر رہا ہے ہم دونوں کو کیپٹن نے اپنے سامنے رخصت کیا تو وہ وہیں رک گیا تھا اس نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ مل آیا اور میں پشالی کو لے کر گرات سے باہر نکل آیا رات خاموش سرد اور چپچاپ تھی طلاب کے قریب ہی خلیل رکشہ سمیت ہمارا منتظر تھا بیس منٹ بعد ہم خواجہ صاحب کی درگا پر پہنچ گئے راستے میں ہمارے ساتھ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا درگا شریف میں روشنیاں تھی مزار شریف کی فضار نور بنی ہوئی تھی ایک طرف کوالی ہو رہی تھی مزرگان دین کے مزارات پر تو دن رات رونکیں ہوتی ہیں درود اسلام کی مقدس صدایں بلند ہوتی رہتی ہیں فضا میں اگر بطیوں اور پھولوں کی خشبو رچی ہوئی تھی خلیل نے مزار شریف کی گلی کے کونے پر رکشہ روک دیا میں اور پشالی اتر کر درگا کی طرف چلنے لگے عقیدت مند رات کے وقت بھی اسلام دعا کے لئے چلے آ رہے تھے میں اور پشالی نے بھی مزار شریف کے ایک جانب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑی اور مزار کے اندر ہوتے ہوئے اقوی دروازے سے قبرستان کی طرف نکل آئے میں راستوں سے واقف تھا قبرستان کا چھوٹا سا دروازہ اب میرے سامنے تھا دروازے کی ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے دو آدمی کلمہ شریف کا ورد کرتے ہمارے نزدیک سے گزر گئے اتنے میں قبرستان کے دروازے پر ایک انچا لمبا آدمی نمودار ہوا اس نے کمبل اور رکھا تھا سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی یہ یوسف شاہ ہی ہو سکتا تھا اس نے بھی ہمیں دیوار کے پاس کھڑے دے کر پہچان لیا تھا پاس آ کر پوچھا بھائی رحمت تمہارے پاس نہیں آیا میں نے آہستہ سے کہا رحمت بیمار ہے اس پر یوسف شاہ مسکر آیا قبرستان کے دروازے کی طرف مرتے ہوئے بولا میرے پیچھے آ جاؤ قبرستان میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب ایک ویڑان سا راستہ تھا اس پر تھوڑا آگے جا کر تو سامنے ایک کوٹری تھی یوسف شاہ نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا اندر مٹی کا دیا پہلے ہی چل رہا تھا ہم کوٹری میں داخل ہو گئے یوسف شاہ نے دروازہ بند کر دیا اور بولا شاہ جی مجھے بہت کچھ بتایا گیا ہے تو مجھے اپنا بائی سمجھو اسلام اور پاکستان پر میری جان بھی قربان ہے مجھ میں اور شاہ جی میں کوئی فرق مت سمجھنا ہماری بہن کو صرف اتنی دکت ضرور ہوگی کہ اسے یہاں ایک درویش عورت بن کر رہنا ہوگا یوسف شاہ نے پوشالی کو لکری کے ٹرنک میں سے سبز چلوار کمیز چادر کمبل اور سر پر باندھنے کے لیے سبز ٹپکہ دیا اور بولا میری بہن تم اس کوٹری میں رہو گی دن کے وقت تم قبرستان میں دوپ میں بیٹھ سکتی ہو کوشش کرنا کہ مزار شریف کی طرف نہ آؤ اگر آنا ضروری ہو تو وہاں زیادہ مت رکنا میں نے یہاں آج ہی اپنے مطلقہ آدمیوں کو کہہ دیا ہے کہ بادیوں سے میری ایک رشتے دار خاتون درگا شریف پر چلا کرنے آ رہی ہے جو درویش ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی تم بھی کسی سے بات مت کرنا اور اگر بات کرنی پر جائے تو وہاں ہاں کے سوا کوئی نہ کہنا اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا بائی جان تم اتمنان رکھو ہماری بہن یہاں حفاظت میں رہے گی میں متمن ہو کر یوسف شاہ کے ساتھ باہر نکل آیا وہ مجھے ایک طرف اندیرے میں لے جا کر رازداری میں کہنے لگا بائی تم کبھی کبھی رات کے وقت ادھر چکر لگا لیا کرنا شاہ جی کو اگر پیغام دینا ہو تو مجھے بتا دینا میں تمہارا پیغام ان تک منچا دوں گا میں نے یوسف شاہ سے ہاتھ میں لانا چاہا تو مجھے اپنے گلے لگا لیا اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے میں تیز تیز قدم اٹھاتا درگا شریف سے باہر آ گیا خلیل رکشے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا جو وہ مجھے موتی نگر کی سرک پر چھوڑ کر چلا گیا تو اس وقت رات کے سواتین بچ چکے تھے میں اندیرے میں بنگلے کی اکبی دیوار پھلان کر باتروم کے دروازے سے اپنے بیڈروم میں آ کر فورا ہی سو گیا اگلی صبح آٹھ بجے اٹھا اور ناشتہ کرنے کے بعد دفتر کی طرف روانہ ہو گیا گاری کا پلگ میں ساتھ لیتا گیا میں سیدھا دفتر کے گیراج میں گیا اور گاری کا بونٹ اٹھا کر اس کا جائزہ لینے کے بہانے پلگ لگا دیا اوشالی کی طرف سے میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا صورتحال ایسی تھی کہ اس کی تصویریں پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس مجود تھی اور وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتی تھی اور نہ کسی جگہ ملازمت کر کے ایک فلیٹ میں رہ سکتی تھی مجھے پوری امید تھی کہ درگا شریف کے قبرستان میں تھوڑا سا حلیہ بدلنے کے بعد محفوظ ہوگی اور مجھے مایکرو فلم پاکستان پنچانی تھی اس کے لیے مجھے آج رات دس بجے کے بعد اپنے باس کو پاکستان میں خوفیہ کورڈ پر کام پہ جا کر مایکرو فلم کے بارے میں بتانا تھا کہ میں اسے کہاں پنچاؤں دفتر میں روز مارا کی طرح کام ہوتا رہا باس کا رویہ بھی معمول کے مطابق تھا اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ اندر سے وہ میرے اردگرد حسار کو مزید تنگ کرنے کے اور مجھے رنگے ہاتھ پکرنے کی فکر میں ہے گیارہ بجے سجادتہ کا فون آ گیا وہ پوچھنے لگی میرا کیا حال ہے اب پیٹ میں در تو نہیں ہو رہی میں نے اسے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بگوان کی کرپیا ہو گئی میں دفتر کے بعد اس کے ہاں آ کر کافی پیوں گا سجادتہ بڑی خوش ہوئی مجھے اس کے ساتھ کافی پینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں تو اس کی کپڑوں کی علماری سے مایکرو فلم نکالنا چاہتا تھا دفتر سے سوا چار بجے نکلا سرکاری ڈرائیور نے گاری جار پونچ کر بلکل صاف کر دی تھی میں نے اسے سٹارٹ کیا اور سجادتہ کے بنگلے پر آ گیا وہ بھی گھر پہنچ چکی تھی ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ماتا جی اور پتا جی بھی موجود تھے وہ بھی میرا حال پوچھنے لگے میں سجادتہ کے بیڈروم میں جانے کے لئے بیتاب تھا کوئی موقع تلاش کر رہا تھا سجادتہ دفتر کے کپڑوں میں ہی تھی مجھے معلوم تھا کہ وہ کپڑے بدلنے اپنے بیڈروم میں جائے گی لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا وہ خبار پڑ رہی تھی ایک خبار میری طرف کر کے بولی کشن دیکھو ٹیلر کی فلم کل سے جگت سینما میں لگ رہی ہے یہ میں ضرور دیکھوں گی میں نے ایک خبار میں چھپے ہوئے انگریزی فلم کے اشتیارات پر ایک نظر ڈالی اور سگار ایش ٹرے میں بجاتے ہوئے کہا ضرور چلیں گے سجادتہ کی ماتا جی نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا سجادتہ جا کر کپڑے تو بدلو میں کشن کے لئے چائے بناتی ہوں سجادتہ خبار ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی نہیں ماتا جی کشن آج کافی میرے ہاتھ کی پینا چاہے گا میں کافی بنا کر لاتی ہوں سجادتہ کپڑے بدلنے اپنے بیڈروم میں چلی گئی تھوڑی دیڑ بعد وہ تنگ پتلون پر جرسی پہنے واپس آ گئی وہ کچن کی طرف جانے لگی تو میں بولا سجادتہ میرے سڑ میں درد ہو رہا ہے پیناڈول کی ایک گولی مل جائے گی سجادتہ نے پلٹ کر میرے ماتے پر ہاتھ رکھا اور بولی تم میرے کمرے میں آرام کرو میں گولی لا دیتی ہوں سجادتہ کے بیڈروم میں آ کر اس کے پلنگ پر نیم دراز ہو گیا دونوں تکیے میں نے اپنی گردن کے پیچھے دبا لیے تھے سجادتہ گولی اور شیشے کے گلاس میں پانی لے کر آ گئی میں نے گولی نگلی اور اس کا شکریہ ادا کیا سجادتہ اپنا موہ میرے قریب لا کر مسکرائی شکریہ کس بات کا اور پھر خود ہی شرم آ کر پیچھے ہٹی اور بولی میں یہی کافی لاتی ہوں تم آرام کرو اس کے جاتے ہی میں علماری کی طرف بڑا لیکن دیکھتے ہی میرے دل کی درکن رکھتے رکھتے رہ گئی کہ نسواری کوٹ وہاں موجود نہیں ہے جس کی جیب میں میں نے فلم ڈا رکھی تھی پاگلوں کی طرح میں نے پوری علماری کے کپڑوں کی تلاشی لے لی لیکن مجھے وہ کوٹ ملا نہ فلم میرے پسینے چھوٹ رہی تھی فرش پر سجاتہ کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی میں نے جلدی سے علماری بند کی اور پلنگ پر آ کر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا ہاتھ میں نے ماتھے کو دبانے میں لگ گیا دروازہ کھلا اور سجاتہ ہاتھ میں خوشک میموں سے بڑی ہوئی تشتری ہوئی چائے اندر لے آئی مجھے ماتھا دباتے ہوئے دیکھا تو فکر مند ہو کر بولی ابھی سردد ٹھیک نہیں ہوا ڈیر لاؤ میں دبا دیتی ہوں تشتری میز پر رکھ کر وہ پلنگ کی پیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے نازک ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگی میرے سر میں اس وقت درد کی بجائے صرف ایک ہی سوالیہ نشان بار بار خطرے کا الارم بجا رہا تھا یہ مایکرو فلم والا کوٹ کہاں سے چلا گیا میں نے سجاتہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا اوکے سجاتہ ڈارلنگ کافی کہاں ہے میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا سجاتہ کافی لار رہی ہوں وہ باہر جانے لگی تو میں نے بازو پکڑ کر اسے کھینچ لیا سجاتہ کئی دنوں سے تم نے ساری کے ساتھ کوئی ہاف کوٹ نہیں پہنا ارے ہاف کوٹ میں تم مجھے بہت حسین لگتی ہو سجاتہ نے شرماتے ہوئے اپنا بازو کھینچ لیا تم میرے نوٹی ہو آج کل ہاف کوٹ پہن کر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی ارے ہاں کلم فلم دیکھنے جائیں گے تو پہنوں گی وہ جانے لگی تو میں علماری کی طرف بڑھا میں خود تمہارے لئے ہاف کوٹ منتخب کروں گا میں نے علماری کھول دی اور ہاتھ سے ہینگڑوں کو ادھر ادھر ٹھولتے ہوئے کہا سجاتہ تم نسواری رنگ کا ایک ہاف کوٹ پہنا کرتی تھی کبھی کبھی مجھے یاد ہے میں نے وہ کوٹ ایک بار علماری میں دیکھا بھی ہے اب نظر نہیں آ رہا تم کل وہیں ہاف کوٹ پہن کر میرے ساتھ چلنا مجھے وہ بہت پسند ہے میں کپڑوں کو ادھر ادھر ہٹا رہا تھا سجاتہ نے آگے بڑھ کر علماری کو بند کر دیا اور میری طرف ایک تبستم کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولی اگر نیلا کوٹ پہن لوں تو کیسا لگے گا نیلا کوٹ بھی بہت خوبصورت ہے نہیں نہیں میں تمہیں نسواری کوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر تمہیں کیا اتراز ہیں وہ کوٹ پہننے میں سجاتہ نے اپنے بالوں کو ایک جٹکے سے کندوں کے پیچھے کیا میں نے آج صبح ہی رفو کرنے کے لیے دیا ہے پرسو مل جائے گا میں کافی لا رہی ہوں ڈیر اور وہ کمرے سے نکل گئی ایک بار تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور فرش بھی کھس گیا میں کرسی پر سے دمسہ ہو کر بیٹھ گیا نسواری کوٹ رفو کرنے کے لیے سجاتہ نے کسی رفو کو دے دیا تھا ظاہر ہے مائکرو فلم کوٹ کے ساتھ ہی چلی گئی تھی موٹ کر بے چانی سے کمرے میں تہلنے لگا ایک بار پھر میں نے سجاتہ کے کپڑوں کی تلاشی لی علماری کے نیچے جھک کر دیکھا مائکرو فلم کہیں نہیں نیچے گرنا گئی ہو یقیناً کوٹ کے ساتھ ہی چلی گئی تھی مگر سوال یہ تھا کہ سجاتہ نے رفو کرنے کے لیے کوٹ کسے دیا تھا اس کی جیبوں کی تلاشی تو نہیں لی اس سوال کا جواب مجھے سجاتہ سے پوچھنا تھا تھوڑی دیر بعد سجاتہ کے قدموں کی آواز آئی تو میں جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا سجاتہ جینز اور جرسی میں تم بڑی پیاری لگتی ہو دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کیسے پوچھوں اس نے کوٹ کوئی علمینیم کی کول دبیا تو نہیں نکالی مگر اس سے کیسے پوچھوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سجاتہ کپ میں کافی ڈار رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہوس کو معمول کے مطابق کیا مجھے اب فوری عمل اور انتہائی دانشمندی کی ضرورت تھی میں نے سجاتہ کو تھینکیو کہتے ہوئے کپ اٹھا کر مو کے ساتھ لگایا ایک گونٹ کافی کا پیا ارے سجاتہ مجھے تمہیں بتانا تھا یاد نہیں رہا پچھلے دنوں میں اپنا سوٹ ڈرائنگ کلیننگ کے لیے دیا تھا تو میرا بٹوہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا سجاتہ کا ہاتھ اپنے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے رک گیا کیا مل گیا بٹوہ پھر میں نے سگار مو سے نکال کر بولا بگوان نے کرپیا کر دی سجاتہ ڈرائی کلینز نے سنبال کر الگ سے رکھ لیا تھا پیسے تو اس نے زیادہ نہیں تھے لیکن میرے دفتر کا آئیڈی کارڈ وغیرہ ضروری تھا اور تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہم انٹیلیجنس والوں کا آئیڈی کارڈ گم ہو جائے تو کیا مسئیبت پڑ جاتی ہے میں تمہیں کیا مسئیبت پڑ جاتی ہے کیسی کیسی انکوائیڈی شروع ہو جاتی ہے میں تمہیں بھی یہی کہوں گا کہ ڈرائی کلینز کو جب بھی کپڑے دو ایک ایک جیم دیکھ لیا کرو تم نے رفو کرنے جو کوٹ دیا تھا اس کی تلاشی لے لی تھی کیا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ